محمد دشان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مراد سکالشک پاک چینل اور آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہزیر ہوں یہ ہمارا ڈیپارٹر میں اس میں ہماری کلاسیز ہوتی ہیں تو کچھ لوگ قیسن کرتے ہیں کہ ٹینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے قیسن کرتے ہیں لیکن یہ چیز بات میں مطلب بعد میں آتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ قیسن کرتے ہیں پیس لئے میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ چینل ریس تکلے کے لئے بیک؛ سٹیٹ میں ریکوارڈ ہوتی ہیں تو اس پہ آج بات کریں گے کیونکہ باہر کانٹری جیسے ہوتے اٹلی باہر کانٹو کے لئے تو زیادہ ریکوارڈ ہوتا ہے آز 20 لاکھ ایکس لاکھ بھی اٹلی کے لئے ریکوارڈ ہوتا ہے کاناللاک سے لائک باہر کانٹری کے لئے بہر بھی زیادہ ریکوارڈ ہوتا ہے لیکن چینل کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کو CSC سکالرشپ مل جاتی ہے تو آپ کیلئے کوئی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر نہیں ہے کیونکہ جب آپ کو فل فانڈی سکالرشپ مل جاتا ہے تو پھر کوئی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر نہیں ہوتا تو یہ بات ذہن میں ذہن نشین کرلے ہیں کہ CSC سکالرشپ لیے کوئی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر نہیں ہے اس کے لیے بھی ریکوائر نہیں ہے یہ ابھی نہیں جب آپ کا سکلشپ ہو جاتا ہے اور آپ ویزا لگانے جاتے ہیں تو آپ کا بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں تو اگر آپ کا فل فنڈی مت صرف سکلشپ لگ چکا ہے تو آپ کو صرف بینک ایکاؤنٹ دکانا ہوتا ہے اس میں ایک میں تقریباً پانچہ زار رکھے تھے کوئی ایک بندہ تھا انہوں نے دس روپے رکھے تھے بینک میں انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ نکالاتا اس کو بس جمع کی تے صرف بینک ایکاؤنٹ ریقوائر ہوتا ہے جب آپ کو فل فنڈی سکلشپ مل جاتا ہے تو آپ کو صرف بینک ایکاؤنٹ ریقوائر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بینک ایکاؤنٹ ہو گیا اور باقی بینک سٹیٹمنٹ نہیں کی کہ اس میں کتنے پیسے ہیں یہ تو فل فنڈی لوگوں کے لیے ہو گیا جس کو سیسی سکلشپ مل جاتا ہے فل فنڈی سکلشپ سیسی فل فنڈی ہوتا ہے دوسری بات جس کو پارشلی سکلشپ مل جاتی ہے یا سیلف پہ آتے ہیں تو ایک اس کے لیے تقریباً ہوتا ہے جو ہوتا تو چین لاکھ سے اتنا ریکوائر ہو رہا تھا کہ چین لاکھ بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر ہیں جو انوصری سکلشپ اکسر انوصری سکلشپ کی دیئی ہیں یا جو پارشل سکلشپ کم ہوتی ہیں تو وہ ایک سیفالی نہیں مانتے کہ یہ فل فنڈی نہیں ہے تو پھر آپ نے انوصریلے سے کوئی سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے کہ پھر اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ فل فنڈی ہیں پھر تب وہ مان جاتے ہیں کہ فلپن ڈیڈے پھر وہ آپ سے بیک سٹیٹمنٹ نہیں باتا ہے اگر پارشلی ہے یا سیلف پہ ہو تو آپ سو سیلف پہ آئی تنک مجھا اس کا لیکن اس کا تقریبا آئی تنک اٹھاراک لاکھ سے ہو رہا تھا لیکن جب لوگ سٹورل نے فیس کیا اس دفعہ وہ پتہ چلے گا لیکن وہی چھے لاکھ ریکوائر ہوتی ہیں پانچ سے چھے لاکھ بیک سٹیٹمنٹ جس کا پارشلی سکالشیم ہوتا ہے یا سیلف پہ ہوتا ہے تو اور جو فلپن ڈیڈ سکالشیپ پہ ہوتا ہے سی سکالشپ اس کیلئے تو کوئی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر نہیں ہے تو اس کی ٹینشن نہ لو بس آس صرف بینک ایکاؤنٹ بناو اور اس کو جمع کرو اگر آپ کا بینک سٹیٹمنٹ پران بینک ایکاؤنٹ پرانا ہے تو پیر وہ ہی چھل جاتا ہے اگر نہیں ہے تو میں ایسا کرتا ہے میرے بینک ایکاؤنٹ نہیں تھا تو میرے ویزلہ گانے سے پہلے دو دن پہلے میں نے بینک ایکاؤنٹ بنایا اس میں پانچ آزاز روپے ڈالے اور ایک دن پہ میں نے بینک سٹیٹمنٹ نکالا ہے اگر آپ کا بینک ایکاؤنٹ شے مہینے سے نیو ہے تین مہینوں جایاں یا دو مہینوں کا یا چار مہینے کا تو آپ کو مینٹیننس سٹیٹفیکٹ بنانا ہوتا ہے وہ آپہ بینک میں جاؤ گے تب آپ جب وہ بینک سٹیٹمنٹ نکال ہوگئے تو اسے بولو گے کہ مجھے منٹیننس سٹیٹفیکٹ دکھاؤ وہ ان لوگوں کے لیے جو جس کا بینگ ایکاؤنٹ نیو ہوتا ہے یہ بعد میں چیزیں جب آپ اللہ کرے کہ سب کو اس کلشم مل جائے پھر انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے جو ویزی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہ پہلے سے لوگ قیسن کر رہے تھے تو میں سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا ہوں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم